ہلو گائز میں ہم سارسل میں رحمت اللہ دوستو آپ رہے ہیں آپ کا اور ہمارا اپنا ریکشن یوٹیوب چنل دوستوں کے ویڈیو آپ کو ہماری اچھے لگے تو لائک شیز رو کر دیجئے گا چلتے ہیں لوگ سار کی ویڈیو یہ ویڈیو کی ٹائٹل ہے پاکستانی بولا اسامہ ہمارا ہیرو ہے وہ سکتا ہے بھئی مزیدہ رہنے والے یا ٹائٹل بڑا شاندار ہے ویڈیو کا تو ویڈیو پر دے لیتے ہیں پھر اس پر باہر میں پاکستان کیوں کہا ہے کیسے کہا ہے اور پاکستان کیوں یہ بانتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں نحسکا دوستو ڈیڈی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبی کے سفاقت ہے میں مالوک تو آج جو ویڈیو لے کر رہا ہوں وہ انم کا ویڈیو ہے ٹیسلائن انڈیا بھرتی یواؤں میں خوشیوں کی لیئر ملے گی ہزاروں نوکریاں چلی بھئی دیکھتے ہیں کی کیا خبر ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے دنیا جو ہے ایک اوپر دی ہوئی طاقت کو انڈیا کو دیکھ رہی ہے تریف کر رہی ہے پریس کر رہی ہے کہ بھائی ان سے ایک تو فائدے لو دوسرا ان کے جو ہے وہ تو اب چلنے ہی والی ہے یہ نہیں رکنے والی کیا میں بھی سیکھنا چاہیے وہی لنڈ فروم انڈیا یا پھر انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے ہاں بلکل اگر گریٹ پاور پالٹس کو دیکھا جائے تو انڈیا اگر گریٹ پاور پالٹس کو دیکھا جائے انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس کی بیسک وجہ تو ایک انڈیا کی جو آج کے لئے سٹریٹیجیک لوکیشنز ہے مطلب چینہ کی کنٹینمنٹ کے لئے زیادہ تر اس کی سپورٹ ہو رہی ہے دوسرا بات یہ ہے کہ مطلب ہم انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہونا چاہیے یا نہیں بیسک چیز یہ ہے کہ یہ تو مطلب سب کو پتے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے کچھ ایشوز پہ مسئلے چل رہے ہیں جیسے کشمی رشو ہے جیسے کہ ادھر کے مطلب وہ کہہ رہے کہ ادھر خالستان گروپ کو سپورٹ کرے کیا جا رہا یا بلوچستان میں بلوچ کو سپورٹ کیا جا رہے تو یہ مسئلے تو چل رہے لیکن ہم نے جو ہے نا ٹریٹ کو بیلنس رکھنا چاہیے ہمیں ٹریٹ نہیں رکھنا چاہیے ریسنٹ لے ہم اگزامپل دیکھ سکتے جیسے کہ پاکستان نے جو ہے نا جو افغانستان میں ایک تو میرا خیال ہے کہ مطلب ہم پیوچر میں کارپوریٹیو لی رہ سکتے جس سے رکھ چینہ اور انڈیا کر رہے آج پر دیکھو نا مسلم و مالک نے انڈیا کو ایکسپٹ کر لیا ان کو کوئی مذہب سے ان کو کوئی ہندو مسلم سے لین دے نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایکانومی پہ یہ ٹائم ہے کام کرنے کا مذہب جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس کا جو ایک فیکٹر ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے اور مذہب جو ہے اسے نہ کبھی چھوڑا جا سکتا ہے اگر انڈیا کو بڑا کہا انڈیا کی پولیسیز کو بڑا کہا تو تمہاری بہن بیٹیوں کے ساریاں جلا دیں گے مطلب اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ انڈیا کو اتنا اچھا وہ سمجھ جلا دیں گے نہیں کہا تھا یہ بہت الٹا میسج جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ شیخ حسینہ نے کہا ہے کہ تمہاری بہن بیٹیوں کے ساریاں جلا دوں گی شیخ حسینہ نے یہ کہا کہ اگر آپ کو بھارت سے اتنی پرابلم ہے بھارت بائیکورٹ انڈیا کر رہے ہو تو جاؤ سب سے پہلے اپنی بیویوں کے ساریاں جلاو کیونکہ ساریاں انڈیاں ہیں ساری ساریاں اپنی بیویوں کے ساریاں جلا دو سٹائر مارا انہوں نے کہ اپنی بیویوں کو پہناتے ہو بھارت کی ساریاں اور کہہ رہے ہو بائیکورٹ انڈیا تو ایسے سٹیٹمنٹ مد دیں آپ یہ بلکل الٹا سٹیٹمنٹ ہے یہ تو انڈیا جو ہے نا اگر ہم ریلیجن کو دے کے تو پران پالیسی میں ریلیجن کو نہیں لے کے آنا چاہیے کیونکہ پران پالیسی جو نا یہ نیشنل انٹریس پر بیس کرتے ہیں اگر ہم نیشنل انٹریس دے کے تو پھر اس میں جو ریلیجن ہے یا مطلب ریلیجنس ویلیوز ہے مطلب اگر آپ کے سوسائٹی میں پرویل کر رہی ہے تو آپ اپنے ریلیجن کو بھی پالو کریں اپنے پرنسپلز کو بھی پالو کریں لیکن اس کو پیرن پالیسی سے توڑا سا دور رکھیں انکیس اگر ہم اس کو انٹر کرتے تو یہ مطلب ہمارا جو مین گول ہے وہ ہم اچیپ کرنے میں پیل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے بہت اچھا رہا کہ آپ دونوں سے بات کریں گے آئیں گے سوما میڈم اصل میں بات یہ ہے کہ جو قوم ہے نا وہ انڈیا کا جو لیڈر ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ سنسیر ہے سنسیر ہے تو جب قوم کے ساتھ بندہ سنسیر ہوتا ہے تو پھر وہ ترقی کے واقعے بھی پیدا ہوتے ہیں ملک کے اندر جابز بھی ملتی ہیں نوکریاں بھی ملتی ہیں حالات کے مطابقہ ہمارے جو لیڈر ہیں انڈیا کے مقابلے میں وہ سنسیر نہیں اپنی قوم کے ساتھ وہ صرف مال کے چکر میں ہے مال بٹورو اور باس ادھر سے جناب لندن چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ باہر چلے جاؤ تو ذاری بات ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے پاکستان کے اندر مہگائی کی کہ ہمارے جو لیڈر ہیں ہمارے جو بھی ہے قوم کے ساتھ سنسیر نہیں ہے آپ پاکستان میں دیکھ رہی اتنی بے روزگاری ہے کہ روزگار لوگوں کے پاس نہیں ہے اور مہگائی اتنی زیادہ حدثے باڑ گئی ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے بجلی کے بل دیں گیس کے بل دیں بچوں کو کھلائیں یا قرائے مکان میں رہتے ہیں قرائے دیں کیا کریں ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہے اپنے لگتا ہے کہ وہاں پر جو یہ سرکمسٹرانس ہے بجلی آٹا روٹی چینی ان سب کے بھوک نہیں ہے کہ انڈیا میں نہیں اصل میں ان کو ایک اپنی قوم کے ساتھ وہ سنسیر ہے ان کو کوئی نہ کوئی رلیف دیتے ہیں ہاں جی انڈیا کے جو لیڈر صاحب آنا اپنی قوم کو بے شک پاکستان کی نسبت اتر پہ مہنگائی زیادہ ہے مگر پھر وہاں مہنگائی زیادہ ہے وہاں مہنگائی زیادہ ہے گربت بھی زیادہ ہے گربت کی شرعہ بھی انڈیا میں زیادہ ہے مہنگائی زیادہ ہے گربت کی شرعہ تو مہنگائی ہے جب ایک بندہ غریب ہے تو اس کے لیے تو پھر مہنگائی ہے یہ مجھے نہیں پتا پاکستان میں تو پاکستان میں تو دو سرپ ہے کلو چار رہ ریٹ ہے آپ کو بتا ہے ٹمانٹر کا ریٹ کیا ہے وہاں پر جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تین روپیا جو امیر لوگ ہیں جن کے باس گارلیاں کوئی امیرہ ان کے لیے بیس روپے بیس پچیس روپے بھائی یہ بچہ ساچ پوڑ ہے چیو پوڑ ہے انہوں نے دیکھو انہوں نے اس لیے تو کامیاب ہے یہ تو وہی بچہ ہے جو کل پرسو کسی ایک ویڈیو میں تھا دوسری بات بھائی میں بھارت میں رہتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ گریبوں کے لیے تین روپے کلو ٹماتر ہے اور گاڑیوں والے کے لیے بیس پچیس روپے کلو ٹماتر ہے بلکل نہیں ہے ایسا کہاں سے پتا ہے کما لے یاد کما لے یاد اور انہوں آپ یہ بھی کریں گے سچی خبر ہے ایک بار چیک تو کر لیں نٹ پر کہ بھارت میں ٹماتر کا ریٹ کیا ہے بھارت میں ٹماتر کیسے روپے کلو بکرائے کیا کہیں انہوں نے اپنے قوم کو رلیف دیا ہوا رلیف دیا ہوا ہمارے پاس رلیف نہیں ہے اب رمضان شریف چاہ رہا ہے وہ کہتے ہیں بس لوٹ لو کوئی چیز لینے جاؤ سبزی لینے جاؤ جو بھی چیز لینے جاؤ ٹماتر لینے جاؤ رمضان شریف یعنی کہ ہم مسلمان ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے رلیف دینا چاہیے گورنمنٹ کو مگر نہیں ادھر لوٹے جا رہے ہیں ہر چیز مہیں گی ہر چیز مہیں گی تو وہ کم از کم اپنی قوم کو رلیف دیتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ سنسیر ہے ہمارے لیڈر ہمارے قوم کے ساتھ سنسیر نہیں ہے جب ملک کے پرائم مینیسٹر سنسیر ہوگا لائل ہوگا اپنی عوام کے لیے سوچے گا تو بھئی دنیا بھی اس کے پاس آئے گی کہ یہ لو ہمارا پیسہ بھی تمہارے پاس سیوہ جب تم اپنے ملک اتنا اچھا کر سکتے تو ہمارے پیسے کو بھی اپنے پاس حفاظت ہی رکھو گے جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پھر اگر بات کرو تو چلے جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس پھر بات کرو تو چلے جاتے ہیں سعودی کے پاس بھیک لینے کٹوڑا لے کے تو پھر ایسے ملک کا ایسے لوگوں کی کیا عزت ہوگی نہیں کہاں عزت ہوگی دیکھوڑا ہمارے خود پرائم مینیسٹر باز قادر کہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا جا خود ہی چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے وہاں سے کرزہ لے کے آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا معاہدہ ہوگیا آئی ایم ایف سے عوام کے لیے بڑی خوشکبری بڑی خوشکبری خوش آلی آنے والے پاکستان میں جب کرزہ آتا ہے تو وہ ہڑا پکار جاتے ہیں ٹیکس جو عوام پر ڈال دیتے ہیں بجلی کا ٹیکس ہے پانی کا بہر بجلی کا ٹیکس ہر چیز میں ٹیکس ہی ٹیکس ہے ہمارے افیشل کرزہ جو عوام اتار رہی ہے قوم اتار رہی ہے بچاری انہیں کو رلیو دینے کے بچائے اوپر سے اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہمارے افیشل کی ایک نام نہیں لوں گی ہمارے افیشل کی رہے ایک وہ دیکھی تھی وہ آئی ایم ایف سے کرزہ ملنے پر کہتے ہیں شکر الحمدللہ افیشل جو کہ آئی ایم ایف سے بیگ ملنے پر شکر الحمدلللہ کیونکہ وہ کرزہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے ان کی پراپٹیاں بنتی ہیں لندن میں باہر دبائی میں ان کا لینڈن سارا دبائی میں وہ کرزہ لیتے ہیں عوام کی نام حالانکہ وہ آئی ایم ایف والے یا باہر والے کرزہ دیتے ہیں صرف قوم کے لیے کہ اس قوم میں خوشحالی آئے اس بیس میں دیتے ہیں کہ غربت کی شرع بڑھ گئی ہے ان کو لہذا کرزہ دیتا ہے کہ وہ کرزہ یہ عوام پہ لگائے ان کے عوام میں خوشحالی آئی یہاں پہ الٹا نظام ہے وہ کرزہ لے کے خود کھا جاتے ہیں دباؤ جو ہے سارا کرزہ اتارنے کا وہ قوم اتارتی ہے کیا لگتا ہے کہ یہاں کے مسلمان زیادہ ریلیف میں ہیں کھانے بینے کے لحاظے ہر لحاظے یا پھر انڈیا کے اندر جو کہ ہم سے زیادہ مسلمان ہیں وہ زیادہ ریلیف نہیں وہ دیکھنو یہ بچہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ ریلیف ملتا ہے کیوں کہہ رہا تھا یہ اس کے بابا کشمیری ہیں زیادہ بات ان کو پتا ہے اس لیے وہ کہہ رہا زیادہ بات ریلیف ملتا ہے قوم کو ریلیف ملتا ہے تو زیادہ بات ہمارے ہاتھ ریلیف دینے کے اوپر سے اور زیادہ چیزیں مہنگے کر دیتے ہیں ہم سے بہتر ہوئے نا وہ زیادہ بات وہ اپنی قوم کے ساتھ ان کے لیڈر سنسیر ہے ہمارے لیڈر جو ہے وہ ہم سے صرف ووڈ لیتے ہیں ووڈ لیتے ہیں ملتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ملتے ہی نہیں وہ پتا چلتا ہے یا تو کوئی دبائی چلا گیا یا امریکہ چلا گیا یا باہر بیٹھا ہے لندن میں بیٹھا ہے وہ ہمیں ملتے ہی نہیں تو ہم جائے تو جائے کہا گربت کے چکر میں اور مہکائی کے چکر میں اپنے بچوں کو پانا بہت مشکل ہو گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے ٹریڈ کرنی چاہیے جس طرح سے انویشمنٹ دنیا کی وہاں جا رہی ہے پھر ہمارے پاس بھی آنا شروع ہو جائے گی نہیں وہ کس طرح سے ٹریڈ کریں گے نا مسئلہ کہ دیکھو لو جب ہم اپنی قوم کے ساتھ سنسیر نہیں ہے تو ہم کس طرح سے کریں گے دیکھو یہ تو ہوتا نہیں اگر آپ اپنی قوم کے ساتھ سنسیر ہے تو کہیں نہ کہیں سے ان کو رلیف دینے کے لیے تعلقات بنائیں تاکہ پاکستان میں امن ہو آس پاس پڑوس میں امن ہوگا تو خوشحالی ہے جب ہم سنسیر نہیں ہے دوسری جو ہے یہودی اللہ بھی ہے وہ بھی سنسیر نہیں ہے وہ کہتے پاکستان یہ لوگ پستے ہی رہے مسلمان جنہیں پستے رہے کبھی وہ غرستان میں حالات خراب کر دیتے ہیں کبھی آس پاس پڑوس میں حالات انڈیا کرتا ہے نہیں جو بھی ہے امریکہ یا دوسری غیر مسلم طاقتیں انڈیا تو نہیں کرتا انڈیا نے ایک ٹائم گزر گیا نہ بورڈر پہ کوئی حملہ نہیں کیا کوئی بورڈر پہ کوئی ایران ایران نے مسلمان پاکستان پہ حملہ کیا افغانستان نے مسلمان پاکستان پہ حملہ کیا پاکستان پہ جب آیا تو جو جہاز گر آیا صرف مسلمانوں کو جذبان سے ڈرتا ہے ہمارے پاس اگر آٹم بامنا ہوتا یا سوپر پاور ہم نہ ہوتے تو وہ کب کھا جاتا انڈیا چھوڑتا نہیں کہ یہ ہمارے باتیں جو ہیں ہمارے دماغ میں ڈالی گیا کہ انڈیا ہمیں مار دیتا انڈیا میں یہ کر دیتا بھائی انڈیا ہمیں کیوں مارتا وہ ہم تو اپنے آپ کے خود دشمن ہم تو اپنے آپ کو خود مارے ایک تو دوسرا کیا مارے گا جب ہم پاکستان جب حاصل ہی کیا تو ہم نے دو کمی نظریہ کی تیادی حاصل کیا کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا رہن سہر ہندگوں سے مختلف ہیں اس لئے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی اگر ہمارے نظریہ سے ہٹتے ہیں تو پھر ہمارے ماں باپ کی قربانی بے کار گئی نظریہ پہ قائم ہے پاکستان حاصل ہی کیا پاکستان کا مطلب اس پہ ہم چال رہے ہیں مگر آنے والے آنے والے آنے والے جو سیاست دار اس پہ توجہ نہیں دی لا الہ محمد رسول اللہ لا الہ تو قید عظم محمد علی جناہ کر گئے لا الہ مگر محمد رسول اللہ آگے جو آنے والے وہ نہیں کرنے دے رہے کبھی وہ قادیہ نہیں آجاتے ہیں کبھی فلان آجاتے ہیں کبھی افغارستان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں ادھر جنگ ہوتی کبھی ایران را کے احلات ہوتے ہیں مسلمانوں کو کبھی صدام صاحب کو مار دیتے ہیں کبھی اسامہ بن لادن کو مار دیتے ہیں مسلمانوں کو ایسے انہوں نے جگڑ کے رکھا ہوا ہے تاکہ مسلمان اوٹھ ہی نہیں سکے اوپر آپ کو کہتا ہے اسامہ بن لادن ہیرو اور ٹیرریز نہیں ہیرو مسلمان نہ کو ہیرو کبھی اگریزوں خلاف اس لئے جہاد کیا اور اسلام اجازت دیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام بھی امن کا سبق دیتا ہے درست دیتا ہے ٹھیک ہے ہمارے نبی کریف صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں امن کا سبق دیا ہے پروسیر کے ساتھ امن کرو ہمسائے کے ساتھ امن رکھو عزیز دشتر داروں کے ساتھ مگر وہاں پہ جہاں پہ کہا گیا کہ جہاد کرو وہاں میں جہاد کا بھی حکم ہے حضور نبی کریف صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوات میں اسی لئے تو پاکستان کی حالت ایسی ہے اور مسلمانوں کی حالت بھی ایسی ہے جو اسامہ بن لادین کو اپنا ہیرو بتاتے ہیں اور دکت اس پاکستانی مسلمان کی نہیں ہے دکت پاکستان کے سیاست دام بھی ہے عمران خان وہ اسامہ بن لادین آتنگ کی اسامہ بن لادین کو شہید بتا چکے ہیں جس کے بعد پورے دنیا میں ان کو بھرا بلا مطبع ان کے کھچائی کی گئی نندہ کی گئی آپ کے یہاں تو ایک لائبریری کا نام بھی کالیج میں یا اسکول کالیج کی لائبریری کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے اسامہ بن لادین کے نام پر یہ تو آپ کی منٹالیٹی ہے اور بات یہ نہیں ہے یہ ان کے فورن منسٹر سے مدیاد ہے ان کے فورن شاہ محمود قریشی ان سے جب سوال پوچھا کسی انگلیش اس میں کیا جواب دیا انہوں نے سن لیجی میں سناتا ہوں پرائمی نسیر امران خان کال اسامہ بن لادین کالا Jahrتی ہے جواب این اختیف 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 محل cous حسنا Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. دیکھا آپ نے یہ شاہد افغانستان طولو نیوز والے نے انٹریو لیا تھا کچھ آسا تھا یہ بھی نے انہوں نے بولا کہ Osama bin Laden terrorist تھا یا کنڈم نہیں کیا انہوں نے اس کو دیکھا آپ نے تو جس دیش کے نیتا سے لے کر پی ایم سے لے کر پرام آدمی تک Osama bin Laden جیسے کو اپنا ہیرو مانے گا اسلام کا ہیرو بتائے گا پھر تو دنیا آپ کے خلاف جائے گی نا سر ایک آتنکوادی کو ہیرو بتانا شرم آتی ہے آپ جیسے لوگوں پر جو Osama bin Laden کو ہیرو بتاتے ہیں پھر تو وہ سارے بلوچستان کے جو freedom fighters ہیں وہ ہیرو ہیں ہم بھی ان کو آت سے اب ہیرو گائیں گے جو بلوچستان کے freedom fighters ہیں دیار ہیروز وہ بھی اپنا حق کے لیے لڑ رہے ہیں ہیروز ہیں جب تک یہ radicalized mind رہے گا تب تک پاکستان تباہ ہوتے رہیں گے پاکستانی تباہ ہوتے رہیں گے اور جس کو آپ مانتے ہو اس کا بھی ڈنڈا بجتا رہے گا ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کے اوپر والے نے آپ کو ٹھیک نہیں کر دیا ہوتا کیوں نہیں ٹھیک کرتا ہے آپ کا اوپر والا آپ کی problem کیوں نہیں solve کر رہا آپ کا اوپر والا جس پر آپ کو اتنا بھروسہ ہے جس کو آپ اتنا مانتے ہو کیوں نہیں کر رہا ہے وہ کیوں ڈنڈے برسائے جا رہا ہے کیوں بھکاری بنا دیا ہے کیوں مہنگائی سے سارے لوگ پریشان ہیں کیوں کچھ تو problem ہے نا کیوں نہیں سن رہا وہ آپ کی پانچوں time نماز بھی پڑھتے ہو دعائیں بھی دیتے ہو کہتے ہو امن کا مذہب امن کا مذہب اور اسامہ بن لادین کو ہیرو بتاتے ہو یہ دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے ایک آتنکوادی آپ کا ہیرو ہے اور آپ کہتے ہو کہ ہمارا تو مذہب ہی کیا کہتے ہو اس کو جو بھی ہے رلیجن آف پیس کیسے دنیا کلیم کر چکی ہے کہ اسامہ بن لادین جو ہے وہ ایک دیشت گرد تھا امریکہ بھی کہہ چکے وہ تو امریکہ کہہ چکے مگر ہم مسلمان ہم نہیں کہتے ہم کہتے کہ وہ دیشت گرد نہیں تھا وہ اسامہ بن لادل تھا دیکھو جیسے افغانستان کے اندر حالات امریکہ نے خراب کی اس لیے وہ افغانستان کی مسلمانوں کی ہلپ کر رہا تھا جب وہ ہلپ کرے تو وہ دیشت گرد ہو جاتا ہے ہر داریوں رکھنے والا یا مسلمانوں کی امداد کرنے والا جیسے ہماری پیاری بیٹی ہے ہاں جی وہ ڈاکٹر آفیا صدیقی ہے ہاں جی وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا لاج ٹریٹمنٹ کر رہی تھی اب وہ بھی دیشت گرد قرار ہوگی تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا جو آپ کہیں وہی صحیح جو آپ کہیں وہی صحیح باقی ساری دنیا جھوٹی جیسے ایک آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا ہی مجھب سچا ہے باقی سارے مذہب جھوٹے یہ کہتے ہیں نا آپ اب ٹھیک میں اس کا اولٹ کر دیتا ہوں میں ہی سچا آپ سب جھوٹے میرا ہی دھرم سب سے سچا آپ کا دھرم جھوٹا مذہب جھوٹا کیسا فیل ہوگا آپ کو آپ لوگ سوچتے نہیں آپ لوگ اس قدر ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ سوچتے نہیں ہیں آپ یہ سدھیقی پر آتنکوادی گھٹناوں میں شامل ہونے کے دوشی پائی گئی ہیں وہ جب کوٹ میں سنوائی ہوتی ہے تو سبوت اور دستاویز چلتے ہیں وہاں پہ آپ کی ہوا ہوای باتیں نہیں چلیں گی وہاں گواہ اور سبوت چلتے ہیں اور آپ کو اس میں ساجش نظر آتی ہے تو جھیلو پھر یاد رکھئے آپ لوگوں کی اسی سوچ کی وجہ سے جو بھی نون مسلم دیش ہیں سب لات مار کر باہر کریں گے آپ کو پھر رہنا اپنے ساتھ تاون ملکوں میں دیکھتے رہیے اسی انہی حرکتوں کی وجہ سے کیونکہ آپ سچ کو سچ نہیں مانتے ہیں اگر اسامہ بن لادین آتنکوادی تھا تو آپ اس کو آتنکوادی نہیں مان رہے ہیں ہیرو مان رہے ہو آپ یہ سدھیقی کو آپ ہیرو ماننے ہو ہماس والے آپ کے ہیرو ہیں گوری گزنوی آپ کے ہیرو ہیں تو پھر کیا کرنے جاتے ہو نون مسلم دیشوں میں کیا کرنے جاتے ہو ان سے کوئی ریلیشن مت رکھو مت جاؤ اپنے بچوں کو مت بھیجو کوئی ریلیشن مت رکھو سب کا بائیکارڈ کر دو کر پاؤگے ستامند دیش ہیں آپ لوگ آپ اس میں مل دل کر اپنا بینک بنائیے اپنا بزنس کیجئے اپنی اگری کلچر پروڈکشن یہ وہ ٹیکناللی سب کریے نہیں وہاں نہیں کریں گے اس لئے دوگلیں ہیں آپ لوگ مسلمان لوگ کی ہیلو کریں وہ دہشت گرد جس نے داڑی رکھی وہ دہشت گرد جو بارلے ملک جائے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لئے وہ دہشت گرد صرف پاکستان ہی کیوں کہتے ہیں دہشت گرد بھائی انڈیا کے اندر ہم سے زیادہ مسلمان ہیں وہاں کی مسلمانوں کو کیوں دہشت گرد کھا جاتا ہے کون کہتے ہیں دہشت گرد ہے پاکستان سب پاکستان کو کہتے ہیں دہشت گرد ہے کون کہتے ہیں امریکہ کہتے ہیں انڈیا کہتے ہیں بھائی کے ممالک میں امریکہ تو ویسے ہی مارا دشمن ہے تو پھر اس سے قرضے کیوں لیتے ہیں اس کے بلوک میں کی ہوئے ہیں چھوڑ دیں اسے دشمنہ دو ہم نے بم دماغہ کیا ہے مسلمان کہا سکتا ہے کس نے کافر بھی نہیں کس نے کیا پھر کس نے کیا ہے پھر بم دماغہ کیا ہے تالبان نے مسلمان نہیں ہے مسلمان نے تو دماغہ کیا مجھے مسلمان نہیں کر سکتا ہم پہ یہ فرق ہے ہمارا دینی مال مکمل نہیں ہے ان کا دینی مال مکمل ہے کن کا کن کا افغانیوں کا وہ اللہ پہ یقین کر کے لڑتے ہیں ہم ایسے ہیں ہم پیسے کے بیچے لڑتے ہیں کہ میں پیسہ ملے گا اخوانی ایسے ہیں وہ اللہ پہ یقین کرتے ہیں اللہ اور محمد پہ اس لئے وہ لڑتے ہیں پاکستان میں آسا نہیں چلتا خالی افغانی ستانتا ہے جو اللہ پہ یقین کر کے لڑتے ہیں بچے آپ مجھے بڑے ہی پیارے لگتے ہو ہر بار آپ نے اپنے کر لے جو اچھا مجھے یہ بتاؤ جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ افغانی جو ہیں وہ اللہ پہ یقین رکھ کے لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں تالیبان نے مم دم آ کے کہی ہیں تالیبان نے پسند نہیں کرتے یہ جو ہو رہا ہوتا ہے کیا پسند نہیں کرتے وہ آپ لیڈی ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں آپ بتا دے کچھ نہیں ہوتا آپ بتا دے سامنے جو بغیر تھی باہر ہو رہی ہوتی ہے پڑے کون کرتا ہے وہ ہم لوگ ہی گھا رہی ہوتے ہیں پاکستانی کرتا ہے کھاک کھاتے ہیں تشتہانہ جدہ پاکستان کرتا ہے ترے سب وہاں پہ رہتے ہیں یہ آدمی نشے میں نہیں لگ رہا کیا مجھے تو لگ رہا یہ آدمی نشے میں ہے اس نے کوئی نشا کیا ہوا ہے ایسی فیلنگ مجھے آ رہی ہے پتا نہیں کیا ہے نہیں کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس کے ہاو باہو اس کے بولنے کا انداز یہ جو کر رہا ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے یہ نشے میں ہے بسکر ہم میں اور جیب کتروں میں اور نشیوں میں کتنا فڑا گیا ہم لوگ بینگل صاحب بہت اچھا لگا آپ سب سے بات کر کے اندوستان زیادہ ہی ہمارا ترقی کہا ہے جو انڈیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑا ملک کوئی نہیں آپ کو لگتا کہ انڈیا اتنا بڑا کہ ہم اس کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کر سکتا تعلقات بہتر ہونے چاہیے ہمارا ہم سہا ہے اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے گا تو ہمارا بھی بہتر ہی ہونے نہیں وہاں سب کچھ سستہ ہے ایدھر مہنگا تو ایدھر آتا رہے گا ہمارا کیوں دشمنی کر رہے ہیں ساری عمر دشمنی کرے گا بھائی اپنے عمام کو کیا دے گا انڈیا کو آپ کو پتا ہے انڈیا کے تعلقات بسلمانوں کے ساتھ اتنے بہترین ہو گئے ہیں کہ ہر کوئی انویسمنٹ کریں گی ہماری بورڈر پہ جنگے لڑے ہیں ہمارا دیکھیں نا کتاہیاں کمیاں ہمیں ہی ہیں ہم انڈیا کو بلیم کرتے ہیں ہم تھوڑا بہت اپنے ٹریک سے ہٹ گئے ہیں تب ہی تو افغانستان بھی ہمیں موت اور جواب دے رہا ہے ایران بھی دے رہا ہے سعودی ہمیں پسند نہیں کر رہا ہم پہ یہ گلتی ہے ہم سب آفز میں لڑ رہے ہیں اب ہم ایک دوسری سے نہیں نکلا ہے جو بھی لڑی ہے تو ابھی دیکھیں نواز شریف امنان خاص سب نسخان آپ کا ہو رہے میرا ہو رہے اس کا ہو رہے ہماری نسخان ہو رہے انڈیا کے اندر کرنے جا رہا ہے اب انڈیا کو جو گاڑی ہے وہ بھی بڑی بہترین قسم کے سستی ملے گی بھائی پاکستان میں چھوٹی سے چھوٹی گاڑی تیس پینتیس لاکی ہے اتنا مہنگی گاڑی ہے جو آج میں نکل گاڑی لیا تو پاکستان میں لیا وہ انڈیا میں سات لاکی ہے کونسی لیا ہے کرولا گاڑی لیا وہ دوسری وہ انڈیا میں جو نہیں وہ ہے وہ سات لاکی در ہے سولہ لاکی سولہ لاکی سیکنڈر سیکنڈر نواز کدر ہے پرونی ہے سولہ لاکی تو مطلب اندازہ کریں کہ انہوں نے اپنے مولا کو کتنا ڈلی ترقی ہونے چاہیے ہم ایک دوسری کے ساتھ قریب جائے تو پھر آگے ہمارا کام چلتا رہے گا ہمیں ہندو 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 مسلم مسلم کرنا چاہیے اسی نکلنا چاہیے ساری عمر ہم کیا یہ چلتا رہے گا چوتر سالوں کے یہ چلتا رہے گا آگے ہم اپنا بچوں کیا کرے گا دیکھو آپ جیت سے پڑھ لیا میرے بیٹا خود جیسی کالک میں پڑھ رہے سامنے تو اب مجھ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں اپنا بچوں کو تو ہم کو چاہیے اپنے بچوں کو بھی سیدھا رستے میں ڈالے دیکھو ہم دی زندگی سے گجر رہے جائے گا لیکن وہ آگے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں تو ہمارے کومنانوں کو بھی چاہیے یہ اپنے بچے کو سیدھا رہے یہ معاملے سے نکل جائے ایک دوسری کو لڑائی جگڑ سے نکل جائے گا تو یہ بہتری ہے پیغام دیں گے ہمارے دیکھنے والے انڈین بھائی بہنوں تو ہم یہ پیغام دیں گے اس کے ساتھ ہمارے قریب آجائے ہم بھی اس کے قریب جائے ایک قدم بڑھائے اور دو قدم ہمارے کے جلے جائے گا ہمارے قریب ہے وہ وہ بھی ہمارے کی ملتا یہ انڈیا تھا یہ ہمارے کی ملتا انڈیا پاکستانوں تو ہم جنگ میں لگا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر رہا ہے جو ہمارا بھائی تھا جس سے ہم نکلے ہیں آج انہی کو ہم بڑا بھی کہتے اور آنکھیں بھی دکھا ہمارے ساتھ بھی ہم ساہی بھی سب سے پہلا ہم ساہی کا قریب ہے جو ہم ساہی کے بھی جو نہیں قریب ہم ساہی تو اس کے بھی ہم چاہیے وہ یہ تپرکل ہمارے ساتھ ہی لگ رہے تو یہ گھنٹے کا راستہ ہے وہاں اور کتنا دل کرتے ہیں انڈیا جانے انڈیا کا سب کتے انڈیا جائے انڈیا ہی در آجائے ہمارا ملتر سی کھاتے تو کتنا ترقی ہوتے سب سامن لے جاتے ہمارے اٹلوں میں ساتھ ہے اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھلی ہو تو بھئی نورمل جو تاجر ہے وہ بھی اترہ چھروزگار چھروزگار کرتا رہے گا کاروبار بھی کرتا رہے گا وہ بھی خوش ہم بھی خوش بلکل ایسی نفرت حتم کرنے چاہیے بھائی عام لوکل عوام کی در آئے ہیں کہ نفرت حتم کرے پیار بانٹے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اچھی کرے اوہ ڈیلیشنشپ بہتر کرنے سے انڈیا اور پاکستان جب ایک ہو جائے گا جب دوستیاں ہو جائیں گے تو بورڈر سے آنا جانا بھی ہوگا ڈیلیف بھی ملے گا اور بہت اچھے تعلقات دیکھنے کو ملے گے تو بہت اچھا لگا کرتا ہی کیوں کرے بھائی دوستی جب اتنی پیار محبت سے رہنا تھا دوستی سے رہنا تھا تو پھر الگ ہی نہیں ہوتے نا الگ اس لیے ہوئے کیونکہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے یہ آپ لوگوں کا کہنا تھا تو رہونا الگ بھائی اب ہماری ضرورت کیوں پڑ رہی ہے اچھا مشکل میں فسے ہیں تو اب بھارت کی یاد آ رہی ہے آنا جانا بلکل نہیں آنا جانا کوئی آنا جانا نہیں کوئی امن کی آشا نہیں اب مصیبت میں فسے ہیں تو بھارت آنا ہے نہیں بھائی آنے والے کچھ سالوں میں انٹرنیشنل بورڈر پر چالیس فٹ موٹی دیوار بنا دیں گے ہم لوگ آنا جانا ہی نہیں ابھی تو صرف بار لگائی ہے اور کیوں کرنی ہے دوستی کرنی ہی کیوں ہے کیوں آنا جانا ہے جب سے بند ہوئے بھائی ہم لوگ نے ہاتھ جوڑ لیا ہے بڑا مزا آ رہا بھائی شانتی سے ہیں ہمیں شانتی سے رہنے دو آپ لوگ اپنا دیکھو نا آپ اپنی کنٹری کو نمبر ون بنا دو ایڈیوکیشن میں ایک آنمی میں جو من کرے وہ کرو آپ کا ہے آپ کو اپنا ملک مل گیا ہے چھتر سال ہو گئے ہیں جو من کرے وہ کرو ہم سے مت جڑو ہم سے جڑنے کی کوئی ضرورت آپ اپنے گھر میں مست رہیے ہمیں ہمارے گھر میں مست رہنے دیجئے آپ کو اپنے گھر کو بنانا ہے سجانا ہے سوارنا ہے جو من کرے وہ کریے آپ فری ہیں بھائی آپ آزاد ہیں ہمارا پیچھا چھوڑ دیجئے ہم سے ناتا رکھنے کی کوئی ضرورت اور جو سرکار ایسا کرنے کی کوشش کرے گی اس کے خلاف یہاں مہم چلائی جائے گی دیکھ لیجئے بھارت کے لوگ چھوڑے گا نہیں اب ہو گیا بہت ہو گیا آپ اپنا دیکھئے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے آنا جانا کرنا ہے بھارت میں کیوں بھائی ہے کیوں کرنا آنا جانا آگے آگد پھلانا ہے ہم نے اپنے دیش کو بہت مہنت سے پچھلے چار پانچ سال میں ڈیولپ کیا ہے دوبارہ ہم پیچھے نہیں جانے چاہتے ہیں وہ گندہ نہیں پھیلانے چاہتے ہیں کمنٹ کر کے آپ بتائیں آپ کہہ کہتے ہیں جلدی ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائے ہند تو جی دوستو ویڈیو ہو گئی ختم اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو ہے پاکستان بور رہے ہیں پاکستان کیا عمران خان نے بھی اندفلور آف جرنل اسمبلی پارلیمنٹی تھی اسمبلی تھی ناشہ اسمبلی ادھر بھی ان کو مجاہد اور شہید بولا تھا یعنی کہ پاکستان یہ مانتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ایک ہیرو ہے پرحمد اللہ تم کیا مانتے ہو میں بھی ان کو ہیرو مانتا ہوں کس لحاظ سے اس نے دیکھیں کہ وہ بھائی کی باتیں بھی کریں گے اپنی بات کروں بھائی نت کا بات کی ویڈیو کی تو میں اپنی جو اینا پرس میں لے رائے جو اینا ہر ایک اپنی ہوتی ہے تم اس کو ہیرو کیا کہ ہیرو کس لحاظ سے مانتا ہے بھائی ایرو اس نے بلکل صحیح کیا تھا جو یو ایسے میں کیا تھا اس نے ابھی تک تین اٹیک کیا تھے میں کہتا ہوں کہ اس نے بہت کام کیا تھے تقریبا ان کو دس پندرہ کرتا تو پھر یو ایسے کو پتا چلتا کسی سے منٹر کر لی ہے دیکھیں کہ اس کو اتنا جو احنام تانک کیا گیا اتنا اس کو مجبور کیا گیا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے شاید پتا بھی بہت زیادہ ایڈیویٹڈ تھا وہ انجینئر تھا تو دیکھیں کہ اس کو اتنا تانک کیوں کیا گیا اس کو تانک کیا گیا اس کو پرسنی طور پر تانک کیا گیا پرسنی طور پر اس کے ساتھ دھوکھا ہوا تھا اس کے ساتھ کیسے دھوکھا ہوا یہ پہلے ایسے کے بیٹوانڈرل آپ جولا سا بتایا دیں اسامہ بلالدن کے اور جو امریکہ خلاف کیا تھے وجہ کیا تھی لڑائی کرنے کی یا ٹائک کرنے کی دھوکہ کیسے تھے یو ایسے نے اس کے ساتھ کو دھوکھا کی اس کے ساتھ کو ڈیل ہوئی تھی تو اس میں یو ایسے نے اس کے ساتھ دھوکھا کیا اس کے بدلے میں اس نے یہ اٹیک کیے اور دیکھیں لوگ صاحب نے کہا ہے کہ آپ ایسے کو ایسے مطلب کے بندے کو یہ ہو کہہ سکتے ہیں جو کہ مسلموں کی جان لیتا ہے دیکھیں کہ اس کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا میری بات سنائے آپ مسلمان تھا وہ اسامہ بلالدن ہم بھی مسلمان ہیں جو ایک انسان کی بے گناہ انسان کی کسی اس کا قصور نہیں ہے جو ایک بے گناہ انسان کی قتل کرتا ہے کہ کو وہ پوری انسان کے قتل کرنے کے مطرحات ہے ٹھیک ہے اب جو ورل ٹریڈ سینٹر میں وہ آرپلین لگے یا اتر تین ہزار کموں بش لوگ موقع پر مارے گیا تھے یا بعد تین ہزار کی راونڈ بار ستائی ستائی سو تھا وہ جو لوگ کتنے مارے گیا تھے ان میں بچے بھی تھے بڑے بھی تھے بزرگ عورتیں بھی تھی جوان بھی تھے ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے ان کا کیا قصور بچوں کو کیا قصور تھا دیکھیں کہ جب اب انہوں نے بچے کو سائر پہ تو کر کے بھی مارنا تھا یہ پوچھا ہے آپ بچوں کا کیا قصور تھا چلے جنگ بڑوں کی ہوگی بڑوں نے کوئی نہ کوئی کیا گیا اس میں جو مسلم بچے مارے گئے ہیں محصوب لوگ آپ جو لوگ مارے گئے تھے ایک برسول ہے مجھے فرم نہیں ہے جو لوگ مارے گئے تھے ان کا کتنا قصور تھا جو امریکہ کی پلسی میں آپ کو لگتا ہے بھائی کہ یہ اسامہ بھی لادن نہیں کیا ہاں پہلے تو یہ حصابت کرنا پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ اسامہ بھی لادن امریکہ بھی بلیم تسی کھائی ہے بھی نیرو پلیم سی آئی ہے نائلہ یہ جو سارے واقعے ہیں اس میں بہت سارے کلو ہیں انہیں میں یہ آیا ہے بھائی کہ یہ خود امریکہ نے کی ہے نہیں اتنا بڑا بلا خود تنے کو کروا سکتا اسلام بھائی جانے دے ایک اسامہ کو پکڑنے کے لئے وہ نہیں کر سکتا ایک اسامہ کو پکڑنے کے لئے وہ اپنی جانوں سے مجھے نہیں لگتا ایک میں بھی بیوکوف ہیں وہ خود کروائیں گے یہ تو پاکستانیوں کی ایک میں کہتا من گھڑت باتیں ہیں کہ وہ اپنے جل سے کچھ تو پھر یہ بتا دو کہ وہ کیسے تین جو جہازیں علید 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 علی پورٹ سے ہائی جیک کیے جاتے ہیں اور کیسے جو ورڈ ریڈ سنٹر ہے وہاں پہ ٹھوکے جاتے ہیں ٹھیکا یہ بتا جو یو ایس سے ہے اس کی سکیوٹی بہت ٹائیڈ ہے سوپر پاور کس وجہ سے ہے سوپر پاور کی وجوات یہ لیکن کیوٹ ٹائیڈ ہے چلے ایک آدھو سمجھ میں آتا ہے ایک ایروپلین یار میں نے سن لے ایک ایروپلین ہے مجھے یہ بتا دے کیا وہ فرشتے ہیں یا جن نہیں بھائی جن بھی نہیں فرشتے بھی نہیں لیکن ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ انسان ہے نا یار میں مانتا ہوں بہت تکڑا ہوتا ہے انسان ہی نہیں اس میں کمیوں کتائیں ہے کہ نہیں انسان یہ نہیں یہ کہ وہ گورے ہیں تو یوں سے کہ لو یار اسلام بھائی یہ ہے کہ تین ایک جہاز میں چلیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار انہوں نے کہیں کسی طریقے سے آئی جائے کر لیا تین جہاز ہیں سمجھ میں نہیں بلکل یہ نہیں آتا لیکن یہ بھی سمجھیں کہ وہ بھی انسان ہے وہ جن نہیں ہے کہ ان کو پتا چل جائے گا کہ یار ہمارے ادھر سے آئی جائے اور یہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے اب پھرئی سے ایڈوانسمنٹ اور بھی زیادہ آگئی ہے یہ نہیں کہ ایڈوانسمنٹ نہیں تھی سوال ہیں کہ یہ ایسے جو امریکہ پر بنتے لازم ہے کرنے لیکن امریکہ کو کوئی نہیں کرتا کھل کیا تھا مشرر کہ آپ کی سی آئی اس کے کہاں تھی سو رہی تھی نہیں انہوں نے باکستان پہ کیا نا پھر جب اسامہ کو پکڑا ہے یہ تو انڈیا میں بتاتا انڈیا میں کیا گیا انڈیا انڈیا موجود تھے اور انڈید مسلم نے کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے روز بلاسٹ ہو رہے ہیں کبھی کراچی میں کبھی کئی کئی تو آپ کی آئی ایسے آپ بڑی تقریف وارفل سمجھتے ہیں تو کیا آپ مطلب آئی ایسے آپ کی کیا کر رہے ہیں اپریشن کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا امریکن آتے ہیں اسامہ برلاندن کو پکڑتے ہیں اپریشن کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور آپ کی آئی ایس آئی ہے وہ سو رہی ہے تو اس پہ انہوں نے کہا جس کو سوپر پاور مانتے امریکہ کو اس کے تین ایرو پلین سے ہائی جائک ہوتے اور ورل ٹریٹ سنٹر میں اور میرے خیال میں دوسرا تھا پینٹا گون پینٹا گون میں بھی جا کے لگے ترسرا پکڑا گیا تھا اس پھر آپ کی چار تھے چار تھے تین بنی تھی یہ بھی سوڑھو نہیں جو دیکھیں کہ دو لگے تھے تیسرا پینٹا گون چوتھے گا تھا واشنگ ڈی سی کا پلین تھا سننے میں ساتھ کتنا یہ جھوچتا یہ تو وہ ہی بتا سی اچھا اب اکسلی اس کو مانتے ہیں یہ ہی آگے سارا مسئلہ خراب ہے آپ کے لوگ وہ جو دہشت گرد ہے اگر میں یہ بات کھل کر کہتا ہوں اگر تو اس نے یہ کام کیا یہ ملویس اٹرائک اسامہ بے لائے اس کام تو اس سے بڑا دہشت گرد گرد دیکھیں کہ پاکستان گورنمنٹ آپ سے بہتر جانتی ہے پاکستان گورنمنٹ کیا جانتی پاکستان دوگلہ بدہ دنیا چراغ لے لائر ٹین لے کر بھی ڈونڈ ہو تو نہیں ملے گا کیوں کھاتے ہوں نہیں کھاتے ہوں کھاتے ہوں کھاتے ہوں کھاتے 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 تمہارے میرے ساتھ تلقات ہونے چاہیے میری کمپنی میں تمہیں کام کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے تم اس تلقات نے صحیح کیا اور انہیں کی کمپنی میں کام کر رہے تو نگال دے تم چھوڑ دو میں ٹررسٹ ہوں میں ٹررسٹ میں کہتا مثال لے میں ٹررسٹ تم مجھے تلقات یار جیسٹ اگزیمپل میں ایک مثال دے تم مجھے ساتھ میں بتا دی میں ٹررسٹ ہوں میری کمپنی میں چلا رہا رہا تم مجھے بلیم کبھی کر رہا یار یہ تلقات یہ لوگ تلقات یہ سب سے زیادہ ظالم ہے ٹھیک ہے اور یہ پر اٹرک کریں لازم ہے فرض اور پھر انہیں کی کمپنی میں کام کر رہا یا دوگلہ پانیت کیا جنہوں نے کیا میں خود ٹررسٹ جو نہیں ہوں جو ان کی کمپنی میں کام کروں گا یہ چھوڑوں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو اتنے یہ ہے تو وہ بین کرتے پاکستان ویوٹی مانتے ان کو چھوڑا وہ کیا مانتے ان کو جائے وہ بھاڑ میں بلا سے دفعہ ہو کدر بھی تم مانتے ہو تم انہیں کی کمپنی پر کیا کرنے گھنٹا لینے بیٹھے ہو میں نے بھی مسئلہ ہے جو بھی مسئلہ تو ان کی مسئلہ تو یہ ہے میری کمپنی ہے میں شاک ہے مختلف کنٹری ہائیبریڈ اس لئے ثابت ہوگی آج تھپا لگ پاکستان ہائیبریڈ دیکھیں کہ اگر ورکر کام ہی نہیں کریں اس وجہ سے لوگ سے ہمیں صحیح ہٹ کرتے ہمارے دباغ دل میں اور بات آ یہ وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں ظلیل و خوار ہو رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ آج ہم پر ہنستی بھی ہے دیکھیں کہ اگر ورکر نہیں ہوگے تو کمپنی کیسے چلے گی دنیا میں مر گئے تم کیوں کرتے ہو اوپر اوپر کیسے کر میں اس صحیح کیا میں اس کو پتہ صحیح کیا ہے بلکل صحیح کیا کیونکہ تم نے یہ وجہ بتائے کہ وہ غلط کرتا دنیا کندر ٹھیک ہے یہ کہتا ہے جب ایک بندہ غلط کرتا اس کی کمپنی چاہل رہی جائے اس کی کمپنی کہیں تمہارا کام کیا تو میں کم سا کام بچہ لے جبیتا جبیتا